جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے وہ گداس بیٹھی آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا آپ نے کہا علی کدھر ہے کہ باہر نکل گئے آپ ان کو ڈھوننے نکلے مسجد سے اٹھا کے لائے گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے زمین پر ادھر علی کو لٹھایا ادھر فاطمہ کو لٹھایا علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی یہ ہے بڑوں کا کام بولو ہماری صلح ہو گئی تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا میرے بھائیوں مال یہ سب کچھ نہیں ہوتا دولت یہ سب کچھ نہیں ہوتی ہے اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزاز ماں باپ یہاں موجود ہیں ان کی طعایں لے لو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں دخل مت دو ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے ایسا مت کرو ان کو پروان چڑھنے دو ہاں دخل دو یا وہ آپس میں لڑ پڑے صلح کرانے کی کوشش کرو لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں ساس اور بہو ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے لیکن میرا معاشرہ اُلٹ ہے کمیاں دیکھتے ہیں کمیاں دیکھتے ہیں پھر کمیاں پکڑتے ہیں پھر کمیاں اچھالتے ہیں پھر گھروں میں آگے لگ جاتی ہے میرے بھائی بہنوں اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو ان میں تخل مت دو اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ انہیں چلنے دو انہیں پروان چڑھنے دو بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگدہ نہیں لیا درخت ذرا پیشے ہڑ جاؤ ہاں ان میں کھٹ بٹھو داخل ہو کے صلح کراؤ یہ کام ہے بڑوں کا پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو لب میرے چند دن کا خواب ہوتا ہے پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی مشوری سے ان کی رائے سے شادی کرو برکت ہوگی ان کی دعائیں ملیں گی ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعائد کرو ان پر زبردستی مسلح اٹھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی اٹھے ہی کرو یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو شادی بچے کا حق ہے شادی بیٹی کا حق ہے شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا یہ نافرمانی نہیں ہے مسلط مت کرو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے ورشت آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے ورشت آیا ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے لئے ابو بکر پیغاملہ انکار کر دیا عمر پیغاملہ انکار کر دیا علی پیغاملہ جبریل آگئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے کہا یا رسول اللہ آکے بولی نہیں چپ آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوئے کہا جیان تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ہو گیا ڈن وہی آگئے یا ڈن نہیں 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 آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گیا باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے کچھ کہا ہی نہیں اب تو رمان بن آف کہنے کے کچھ کہا تھا کہا انشاءاللہ کہا تھا کہا بس پھر ہو گیا ہو گیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہاں کیوں نہیں کی آپ گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں جنت میں نور کی چمک اٹھے گئے جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا ہو باپ محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں گرد دوں مرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دے ہاتھوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا بات تیرا کار دیتا ہے ان بھائی میں تو مان یا نہ مان تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں چبر مت کرو چبر مت کرو بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے love marriage کے چکر میں مت پڑو یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے زندگی اخلاق سے گزرتی ہے شکلوں سے نہیں گزرتی شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی اخلاق سے گزرتی ہے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون میرے پاس آکے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں کہ مولانا میرا خامد کھر بوپتی ہے کھر بوپتی نہیں کھر بوپتی ہے اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے فا میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ چھوٹوں سے کہتا ہوں اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیدو زندگی انہوں نے گزارنی ہے یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے میری بھائیو میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا احباب جمعہ میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی چگڑے بھی ہوں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی مردمت سے نہیں بولتا ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں یہاں سے پھٹ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلاح کر لینا ایک دوسرے کو معاف کر لینا